اسلام علیکم اکبالیات میں سے بال جبریل کی غزل نمبر دو تشریح کے ساتھ پیش خدمت ہے تشریح کے لیے کئی شارہین سے لیکن زیادہ تر پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد ذکریہ صاحب کی شرح سے استفادہ کیا گیا ہے غزل کا پہلا شعر ہے اگر کجروں ہیں انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں کجرو ٹیڑا چلنے والے یاد رہے کہ علم نجوم کی روح سے ستاروں کی ٹیڑی چال نہ سمجھی جاتی ہے انجم نجم کی جمع ہے مطلب ستارے جس میں سیارے بھی شامل ہیں اب تشریح کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر خاجہ محمد ذکریہ اس شیر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اے خدا ستارے اگرچہ ٹیڑی چال چل رہے ہیں اور ان کی کجروی کے باعث دنیا پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ تو ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا اس کی فکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا تیری تخلیق کی ہوئی ہے اس لیے اہل دنیا کے افعال کا ذمہ دار تو ہے میں نہیں ہوں واضح رہے کہ اس شیر بلکہ پوری غزل میں تیرا کا اشارہ خدا کی طرف ہے اور میرا کا اشارہ انسان کی طرف اقبال اس شیر میں کہتے ہیں کہ خدا کائنات کا خالق اور مال کے تقدیر ہے اس لیے اگر دنیا میں خرابیاں ہیں تو مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کی فکر مال کے کائنات کو خود ہونی چاہیے غلام رسول مہر اس شیر کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسلحت کے مطابق ہو رہا ہے جس سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ تقویم کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے جو حکم دے رکھے ہیں ان کی تعمیل کرتے رہیں غزل کا دوسرا شیر ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مقا خالی خطا کس کی ہے یارب لا مقا تیرا ہے یا میرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں ہنگامہ ہائے شوق کا مطلب ہے عارضوں کے ہنگامے وہ ہنگامے جو اشاق عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر برپا کرتے ہیں لا مقا کا مطلب اوپر کی دنیا یعنی عرش اس شیر کی تشریح میں خاجہ محمد ذکریہ لکھتے ہیں کہ خدا عرش مولا کا مقی ہے اسی کو لا مقا کہتے ہیں اگرچہ یہ لا محدود ہے مگر اس میں ہو کا عالم تاری ہے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں جبکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں محبت کرنے والے اور اس میں ناکام ہو کر فریاد کرنے والے لوگ موجود ہیں انہیں اپنی تمناوں کے حصول کی شدید خواہش رہتی ہے اس لیے عشق انہیں مصروف ہنگامہ رکھتا ہے گویا دنیا اگرچہ پریشان کن جگہ ہے مگر اس کے ہنگامہ خیص اور دلچسپ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جبکہ لا مقا پرسکون ہے مگر غیر دلچسپ مولانا غلام رسول مہر اس شیر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ بقول اقبال اگر لا مقا کی آفیت کوشی دلکش ہنگاموں سے خالی ہے تو اس کا ذمہ دار خدا ہی ہے جس نے اپنے لیے لا مقا کی تنہائی پسند کی ہے اگر لا مقا میں جہاں تیری ذات کی خاص جلوہ فرمائیاں ہیں عشق و عاشقی کے ہنگام میں نظر نہیں آتے تو یہ کس کا قصور ہے اے خدا لا مقا میرا نہیں بلکہ تیرا ہے تو اپنی مرضی سے جو چاہے پیدا کر لے یوسف مثالی کے بقول رب کائنات یوں تو ہر جگہ جلوہ فرما ہے اور اس کی حمد و سنا کرنے والے بھی موجود ہیں لیکن لا مقا صرف اللہ کے جلووں سے ہی جگمگا رہا ہے اور وہاں اس کے جلووں پہ فریفتہ ہونے والا کوئی نہیں تو یہ اسی کی حکمت و روزا سے ہے شیر نمبر تین ہے اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا مشکل الفاظ کے معنی سن لیں صبح ازل پہلی صبح جب یہ کائنات تقلیق کی گئی رازدہ راز جاننے والا یوسف مثالی اس شیر کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ ازل کی صبح جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا ابلیس نے تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیا سوال یہ ہے کہ اس کو یہ حوصلہ کیسے ہوا میں کیا بتاؤں کہ وہ تو تیرا ہی رازدہ ہے انسان کو یہ راز کیسے معلوم ہو سکتا ہے اے اللہ تو ہی جانتا ہے تو سب کچھ جاننے والا ہے حسن قادری اس شیر کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ ابلیس نے تقلیق آدم کے وقت جب سجدہ سے انکار کیا تو اس راز سے بھی اللہ عزو جل خود ہی آگاہ ہے کہ ابلیس کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے ابلیس جو کہ اس انکار سے قبل اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا اور اپنی عبادت کی وجہ سے ملائکہ کی صف میں شامل تھا اس انکار کے بعد راندہ بارگاہ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائن کہہ لیا شرعہ خاجہ محمد ذکریہ کے مطابق بعض صوفیہ نے ابلیس کے انکار کی مختلف توجیہیں کی ہیں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ابلیس کٹر توحید پرست تھا اس لیے وہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اقبال کا خیال ہے کہ دنیا میں خیر کا وجود شر کی وجہ سے قائم ہے چیزیں اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہیں ابلیس نے خدا کے فرمان کے باوجود آدم کو سجدے سے انکار کیا اور انسان کے لیے دنیا میں خیر و شر کا تصادم پیدا کیا اس لیے یہ انکار در حقیقت انسان کی بہتری کے لیے تھا پیام مشرق کی ایک نظم تسخیر فطرت میں اقبال نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابلیس قیامت کے دن اپنا دفاع اسی انداز میں کرے گا تاہم اس شیر میں اقبال نے قدر مختلف بات کی ہے یہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابلیس کو خدا کے حکم کے آگے انکار کی جرت ہو ہی نہیں سکتی تھی غالباً یہ انکار خدا کے ایمہ پر کیا گیا تھا چونکہ ابلیس خدا کے مقرب ترین فرشتوں میں شامل تھا اس لیے یہ امکان ہے کہ اس انکار میں رضاِ خداوندی شامل تھی غزل کا چوتھا شیر سمات فرمائیں محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں حرف شیریں میٹھی بات میٹھا لفظ ترجمہ نمائندگی کرنے والا یہ شیر بال جبریل کے انتہائی مشکل اور مبہم اشعار میں سے ہے اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے اور ہر شعر اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے اس شیر کی بنیادی الجن حرف شیریں کی ترقیب ہے یوسف سلیم چشتی غلام رسول مہر اور غلام حسن قادری کے بقول اس سے مراد جذبہ عشق ہے مگر خاجہ ذکریہ کہتے ہیں کہ شیر میں ایسا کوئی کرینہ موجود نہیں جس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد قرآن پاک ہے مگر یہ اس لیے درست نہیں کہ قرآن پہلے مصرے میں موجود ہے اور دوسرے مصرے میں حرف جزا مگر کے بعد قرآن کا لفظ دوبارہ لانا موضوع نہیں مگر کے بعد دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کے کسی بنیادی لفظ کی تقرار نہیں ہونی چاہیے دراصل اس شیر کی اصل الجن اس کی ردیف ہے اس غزل کے باقی تمام اشعار میں تیرہ ہے یا میرا کہ سوال کا جواب ہے تیرہ لیکن زیر نظر شیر میں اس کا جواب ہے میرا اب شیر پر غور کیجئے اقبال خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے جبریل بھی تیرے حکم کا پابند اور قرآن بھی تیرے ہی الفاظ گویا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اپنے احکامات قرآن کے الفاظ میں پہنچاتا ہے تو اس میں دم مارنے کی مجال نہیں ہو سکتی گویا سب کچھ تیرہ ہی تیرہ ہے کائنات بھی تیری کائنات کا افضل ترین بشر بھی تیرہ اور اس تک پہنچنے والے احکامات بھی تیرے اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس یعنی انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے پاس شیرین الفاظ ہیں یعنی اس کی گفتگو انسان زندگی کے متنوو تجربات کو شیرین الفاظ کا روپ دے کر انہیں خوبصورت انداز میں دوسروں تک پہنچا دیتا ہے گویا وہ ایک تخلیق کار کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے الفاظ اس کے جذبات و تجربات کی ترجمانی انداز میں کرتے ہیں اقبال اپنے آپ کو تخلیق کاروں کے نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہوئے لفظ میرا سے تمام تخلیق کاروں کی آلہ درجے کی تخلیقات مراد لے رہے ہیں پانچوں شیر ہے کہ اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرہ جہاں روشن زوالِ آدمِ خاکی زیاں تیرہ ہے یا میرا مشکل الفاظ کے معنی سن لیں کوکب ستارہ زیاں نقصان تابانی کا مطلب چمک ہے اور زوالِ آدمِ خاکی سے مراد انسان کا زوال ہے اس شیر کی تشریح میں مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ اے خدا تیری دنیا میں اسی وقت تک روشنی باقی ہے جب تک خاکی انسان کا ستارہ چمک رہا ہے اگر یہ ستارہ ڈوب گیا اور آدمِ خاکی کو زوال آ گیا تو اس میں میرا کیا بگڑے گا جو نقصان ہوگا تیرا ہی ہوگا خاجہ محمد ذکریہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی چمک دمک جس ستارے کی روشنی سے قائم ہے وہ ستارہ انسان ہی ہے دنیا تو انسان سے پہلے بھی موجود تھی مگر سنسان اور ویران تھی انسان نے دنیا میں آ کر اسے خوبصورت بنایا اور آباد کیا اگر انسان مٹ گیا یا اس کی آلہ تخلیقی صلاحیتیں جاتی رہیں تو یہ دنیا پھر سے ویران ہو کر تاریخ سیارے میں بدل جائے گی گویا انسان کا زوال دنیا کا زوال ثابت ہوگا اور یہ دراصل خدا کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کی بنائی ہوئی دنیا ان حطات پذیر ہو جائے گی ایک اور جگہ اکبال فرماتے ہیں کہ قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد یہ کام تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد گفتگو کے اختتام سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ فہم اکبال کے لیے سکول آف اکبالیات کے نام سے ایک عالمی مایار کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس کی ایک ویب سائٹ اکبالیات.com کے نام سے بھی ہے جہاں آپ کو اکبالیات کے بارے میں بیشتر اقسام کا مواد میسر ہوگا اسے دیکھئے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے انہیں گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ